موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین مشرقین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بیڑا اٹھا رکھا تھا کہ آپ کو ستائیں گے ماریں گے پریشان کریں گے آپ کی دعوت کے خلاف محاذ کھڑا کریں گے اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حکمت کے ساتھ اپنا ہر قدم اٹھایا کرتے تھے اس لیے آپ نے مکہ سے باہر کے قبائل کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا افراد کو دینا شروع کیا اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ کئی ایک افراد نے کئی ایک شخصیتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا اور اکثر رات کی تاریخی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے یا لوگوں سے ملاقات کرتے تھے دین کی دعوت دیتے تھے تاکہ لوگ مشرقین مکہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں جنانچہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ڈکلے اور بنو زہل اور اسی طریقے سے بنو شیبان کے قبیلے کے پاس سے گزرے ان سے ملاقات کی اسلام کی دعوت پیش کی انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے منا کی گھاٹی سے جب گزرے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آوازیں سنائی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا پہنچے یہ مدینہ کے چھے لوگ تھے اور ان سب کا تعلق مدینہ کے ایک مشہور قبیل خزرت سے تھا یہ کون لوگ تھے اسعد بن زرارہ عوف بن حارس رافع بن مالک قطبہ بن عامر عقبہ بن عامر اور حارس بن عبداللہ بن ریاب یہ چھے کل لوگ تھے اور مدینہ والوں کی خوشنصیبی یہ تھی کہ مدینہ والوں نے اپنے یہاں موجود یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ وہ نبی جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے جو آخری نبی ہے اس نبی کے آنے کا وقت تو ہو چکا ہے اور وہ نبی اس دنیا میں آنے والا ہے اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس نبی کی بات کو مانیں گے اس نبی کی بیعت کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے مدینہ والوں کو دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہارا صفایہ کر دیں گے یہ مدینہ والوں کی خوشنصیبی تھی چنانچہ ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا آخری نبی کے تعلق سے آخری رسول کے تعلق سے سن رکھا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہاں ملاقات ہوئی ان کو نہیں معلوم کیا کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی یہودیوں کے حلیف یعنی یہودیوں کے دوست تو انہوں نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہ آپ لوگ بیٹھیں آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کی جائے وہ لوگ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی دعوت توحید پیش کی اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا اور قرآن کی تلاوت کی انہوں نے آپس میں دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر کہ یہود تمہیں دھمکیا دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہود تم پر سبقت لے جائیں اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے یہ چھے آدمی مدینہ کے بیش قیمت آدمی تھے اقل مند آدمی تھے بلکل ماہرین تھے اور مدینہ میں ابھی ابھی ایک جنگ ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے عوث اور خزرج قبیلے کے درمیان جسے جنگ بعاث کہا جاتا ہے اس جنگ سے مدینہ والے ابھی نہیں نکل سکے تھے اس کے اثرات سے چنانچہ اس جنگ سے وہ لوگ چور چور ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع قائم کی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں گے اور آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے گھروں میں اپنے علاقے میں ہم اسلام کا چرچہ کریں گے چنانچہ جب یہ لوگ پلٹے واپس مدینہ گئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ ہونے لگا اسلام کی دعوت پہنچنے لگی پھر اس کے بعد اسی کا نتیجہ یہی وہ بنیاد ہے کہ جہاں سے اسلام کی آواز مدینہ کے لوگوں تک مدینہ کے درمیان پہنچی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سنا یہی ایک اور خوشی کا موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے گیارہویں سال کی بات چل رہی ہے شوال کا مہینہ آیا تو شوال کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال کی تھی نکاح صرف ہوا اور رخصتی تین سال کے بعد جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو شوال ہی کے مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال کی ہو چکی تھی اس طریقے سے اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم مسلمانوں کی ماں بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی کا ایک اور موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کرنا شروع کیا یہ چھے لوگ مسلمان ہوئے مدینہ میں اس کا اثر پہنچا اور پھر یہی لوگ اسلام کی بنیاد کے سلسلے میں مضبوط سورس مضبوط ذریعہ اور مضبوط ایٹ ثابت ہوئے جن کی وجہ سے اسلام کی دعوت مدینہ کے گھر گھر میں پھیل گئی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ